دوستو بیہار کی مدھوبنی میں 18 تاریخ کی شام مدھوبنی شہر کے لہریہ گنج کا ایک ماملہ سامنے آیا جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پہ خوب وائرل ہو رہا ہے جس میں یہ دیکھا گیا کہ کس طرح سے سلون کے اندر ایک وقتی ایک لڑکا جس کا نام پپو تھا اس کے دوارہ ایک مسلم شخص کو زبردستی جے شریرام بلوانے کی کوشش کی گئی اور جے شریرام نہ بولنے پر اس پر چاکو سے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی اس وقت ہندوستانی میڈیا کے پترکار وہاں پر موجود تھے ان کے دوارہ اس شخص کو بچا لیا گیا جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پہ خوب وائرل ہوا اور اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پہ اس ویڈیو کو الگ الگ سنگٹھن کے دوارہ بھی ساجہ کیا گیا بہت سارے لوگوں نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے بیہار کی پرشاستنگ ویوسطہ پر سوال کھڑا کیے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ نفرتیں کتنی حاوی ہو گئی ہے کہ بیہار میں بیہار کے مدھوبنی جیسے شانت شہر میں جہاں پر اس طرح کے کبھی معاملات سامنے نہیں آئے وہاں پر بھی آپ سے سوہار بگارنے کی کچھ لوگوں کے دوارہ کوشش کی جا رہی ہے اس کا ویڈیو جب سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے لگا کیونکہ پرم میں اس لڑکے کو پولیس پرشاستنگ کے حوالے جب کیا گیا تو بعد میں اسے پولیس پرشاستنگ کے دوارہ چھوڑ دی گئی ایسی خبریں باہر سامنے آنے لگی جس کے بعد سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اس کا جم کر کے ویروض جتایا لوگوں نے جو ہے اس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ لکھنا شروع کیا بہت سارے لوگوں نے جس میں اصد الدین ویسی کے پارٹی کے نیتا جو ہے بیہار کے اخترالیمان ہوں یا پھر کئی سارے ورشت پترکار ہوں ہندوستان کے کئی سارے حصوں میں اور ساتھی ساتھ انڈین امریکن اسوشییشن کے طرف سے جو مسلم سمودائی کا جو سنگٹھن ہے امریکہ میں وہاں سے بھی اس پورے ماملے کو لے کر کے سوشل میڈیا پہ ٹوئٹ کیا گیا اور ترہ ترہ سے لوگوں نے اس کو لے کر کے ٹوئٹ کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ یہ ٹوئٹ ہونی چاہیے سوشل میڈیا پہ لوگوں نے بیہار پولیس کو منشن کرنا شروع کیا اور ٹوئٹ کرتے رہے کہ اس پورے ماملے کو سنگیان ملیا جائے انڈین امریکن مسلم کانسل کے دوارہ بھی یہ لکھا گیا کہ مدھوانی بیہار کے ایک سرون میں اس طرح کے ماملہ سامنے آیا ہے ساتھی ساتھ اخترالیمان نے بھی اس کو لے کر کے ٹوئٹ کیا کہ بیہار مدھوانی کے ایک سرون میں مسلم یوگ سے زبردستی دھارمک نعرے لگوائے گئے وہ تو شکر ہے کہ وہاں پر ہندوستانی میڈیا کے پترکار تھے انہوں نے اس پورے ماملے کا ویڈیو جو ہے بنایا اور ساتھی ساتھ اس شخص کو چاکو مارنے وقت جو ہے بچا لیا ورنہ اس وقتی جس کا نام مستقیم ہے اس پر حملہ ہو سکتا تھا اس پورے ماملے کو لے کر کے اب پولیس پرشاسن نے جب کل دیر رات لگاتار اس پر کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پر بھی باتیں سامنے آ گئی ہیں اس کے بعد مدھوانی زلا پرشاسن نے اس پورے ماملے پر اپنی جو بات ہے اس نے رکھی ہے مدھوانی زلا پرشاسن نے بتایا ہے کہ نگر تھانا انترگت سوشل میڈیا پر دھارمک نعرہ لگانے کے دباؤ ڈالنے کا وائرل ویڈیو کے سندر میں جو پرتیویدن ہے وہ انہوں نے دیا ہے سوشل میڈیا پر نگر تھانا انترگت لہریہ گنج میں ایک سیلون میں بال کٹوانے گئے ایک وقتی کو چاکو دکھا کر دھارمک نعرہ لگانے کے لیے دوسرے وقتی کے دوارہ دباؤ ڈالنے کا ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں آپ کو بتا دیں کہ پہلے تو دباؤ ڈالا گیا اس کے بعد جب اس نے نہیں بولا تو وہ چاکو نکال کر اس پر حملہ کرنا چاہ رہا تھا جس پر اس کو روک دیا گیا اس تندر میں پولیس نگر تھانا دوارہ تورت کاروائی کرتے ہوئے چاکو دکھا کر دھارمک نعرہ لگانے کی کوشش کرنے والے وقتی کو گرفتار کر نیای کھراست میں بھیج دیا گیا ہے ویدھی ویوستہ کی کوئی سمسیہ نہیں ہے مدھوبنی پولیس آپ کی سیوا میں سدیو تک پر ہے تو یہ بیہار پولیس کے طرف سے مدھوبنی پولیس کے طرف سے کاروائی کی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے اس پورے ماملے کو لے کر کے آگے کیا کچھ ماملات سامنے آتے ہیں کن کن دھاراؤں کے تحت اس لڑکے پر کیس ہوتا ہے یہ تمام چیزیں آگے خود کھل جائیں گی لیکن ابھی ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ مدھوبنی زرہ پرشاسن نے اس شخص کو اس لڑکے کو گرفتار کر لیا ہے جس نے اس طرح کے گھٹیا کام کو انجام دیا تھا مدھوبنی شہر کی بات کریں تو یہاں پر ہمیشہ سے ہندو مسلمان تمام دھرم کے لوگ سکھ حسائی سب لوگ مل جل کر کے رہتے ہیں آپ سی سوہار بنائے ہوئے رکھتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے دوارہ اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے آپ تمام لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی گھٹنا سامنے آتی ہے کسی بھی دھرم کسی بھی مذہب کے لوگ اگر اس طرح سے ایک سمودائی کے اوپر دوسرے سمودائی کے اوپر اگر اس طرح کی ٹیپا ٹپنی کرتے ہیں انہیں پریشان کرتے ہیں تو آپ تمام لوگ بھی جاگ رکتا کے ساتھ بغیر کسی مار پیٹ کے پولیس پرشاسن کو اس کے بارے میں خبر دے تاکہ آپ سی سوہار بنی رہے سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد کاروائی ہوئی ہے آپ تمام لوگوں کو بتا دیں کہ ہم اور آپ تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپس میں محبت کے ساتھ لوگ رہے اور آپ سی سوہارت بنائے رکھے اس لئے آپ تمام لوگوں کو ضرورت ہے کہ آپ ایک صحیح ناغرک کے طور پر اپنی ذمہ داری کو نبھائیں اور کہیں پر بھی اگر غلط ہو رہا ہو تو اسے روکنے کی کوشش کریں اور پوری طریقے سے سمویدھانک طریقے سے اس پورے ماملے کو حل کرنے کی کوشش کریں یہ ایک ماملہ تھا جو مدھوبنی شہر کا تھا لیکن اس پورے ماملے پر لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی جس کے بعد بیہار پولیس نے اور مدھوبنی پولیس نے مل کر کے اس پورے ماملے کو سنگیان ملیا ہے اور ابھی اس وقتی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے اس پر اور کیا کچھ کاروائی ہوتی ہے اس کاروائی کے لیے مدھوبنی زلا پرشاسن کو بدھائی ہے کہ انہوں نے اس پورے ماملے کو سنگیان ملیا ہے امید ہے کہ آگے اس طرح کی کوئی بھی گھٹنا مدھوبنی شہر میں نہیں ہوگی اور مدھوبنی زلا پرشاسن ہمیشہ اس طرح کے ماملوں میں اکٹیو نظر آئے گی اور ماملے کو شانتی پون طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی جائے گی جس جگہ یہ گھٹنا ہوئی ہے یہاں پوری طریقے سے شانتی ہے کسی بھی طرح کی کوئی بھی پریشانی ابھی نہیں ہے بڑھے رہے گے ہندوستانی میڈیا کے ساتھ آگے ہم آپ کو اور بھی اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے تب تک کے لیے دیجئے عزازت پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ کسی نئی پیشکس کے ساتھ